تاریخ خود کو دھوراتی ہے تو اک کے عدیب اور ہان پاملوک سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں لکھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے اندر ایک دھن سی پیدا ہوتی ہے جو مجھ سے لکھواتی ہے یا جیسے خالب ہے آتے ہیں خیب سے یہ مزمین خیال میں کہاں ہے؟ کورل مارکس نے کہا تھا کہ تاریخ خود کو دھوراتی ہے پہلے ثانیہ پھر تماشے کی صورت میں آج پاکستان میں تاریخ خود کو دھورا رہی ہے بس منظر نامہ بدل چکا ہے مگر کردار وہی ہیں عمران خان آٹھ سال قبل جہاں کھڑے تھے آج بھی وہی کھڑے دکھائی دیتے ہیں دوہزار چودہ میں اگست کی یہی دن تھے اور عمران خان اسلام آباد کی شارعوں پر کھڑے ہو کر دارال حکومت کے انتظامیہ کو للکار رہے تھے مجھے یاد ہے کہ بیس اگست دوہزار چودہ کو عمران خان کی جارانہ بیانات کے بعد آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیس جاری کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریڈ زون میں قائم امارتوں کی حفاظت فوج کر رہی ہے عمران خان وہی کھڑے ہیں وہ آٹھ سال قبل بھی آئی جی اسلام آباد کو نہ چھوڑنے کی دنکھی دے رہے تھے اور آج بھی آئی جی اسلام آباد کو وارننگ دے رہی ہیں بدقسمتی یہ کہ ساڑھے تین سال تک وزیر آزم دہنے والے عمران خان صاحب آئی جی اسلام آباد سے آگے نہیں بڑھ سکے انہوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا آج ایک بار پھر اسلام آباد کی سڑکوں پر عمران خان اور اقتدار کے ایوان میں مسلمی قنون ہے آج صرف آٹھ سال پہلے اگست کے مہینے میں بھی یہی صورتحال تھی تب بھی عمران خان کسی مداخلت کے منتظر تھے اور آج بھی مداخلت کی آس لگائے ہوئے ہیں قائلین کو یاد ہوگا کہ دوہزار چودہ کے دھڑنے کی وجہ سے ملک میں شدید سیاسی ادم استقام تھا محیشت بھی ہچکولے کھا رہی تھی مگر عصاق دار کے باعث معیشت ڈوبنے سے بچی ہوئی تھی عمران خان مگر یہ توقع لگائے ہوئے تھے کہ اداروں کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی اور ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا اس وقت بتایا جاتا تھا کہ آرمی چیف حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں مگر چند سینئر افسروں کا شاید دباؤ ہے اسی لیے جنرل ریٹائر راہل شریف ان کی ریٹائیمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور پھر یہ ثابت بھی ہوا کہ ان افسروں کی ریٹائرمنٹ کے بعد خان صاحب کی امید و آس ایسی ٹوٹی کہ انہیں دسمبر میں دھرنے کو خیر بات کہنا پڑا اس دھرنے کے ماسٹر مائنڈ کون تھے مشاہد اللہ خان مرہوم سمیت دیگر دوستوں نے تفصیل سے اس معاملے پر روشنگ ڈالی ہے کچھ بھی ڈھکا چھپایا نہیں ہے کائرین سب جانتے ہیں آج بھی صورتحال جون کی توں ہیں دارالحکومت میں عموماً تاثر یہ ہے کہ کچھ دن بعد خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی بہر حال اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر مسلمی بنون کی عزمائش بے قرار رہیں گی لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کیونکہ سابق وزیر آزم کی وجہ سے قومی سیاست میں اس قدر تلخی پیدا ہو چکی ہے کہ عمران خان خود بھی چاہیں تو کم نہیں ہو سکتی معلوم ہوتے ہیں شاید عمران خان کو مائنس کیے بغیر یہ تلغیق کبھی ختم نہ ہو سکے کیونکہ پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتیں اگر کسی ایک نکتے پر متفق ہیں تو وہ مائنس عمران خان ہے اور اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ خان صاحب کی زبان ہے حضرت علی کا کول ہے کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے ہوتی ہے بارحل یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان آج جس بیانیے پر چل رہے ہیں چند ماہ پہلے تک مسلم لیگ نون خود کو اس بیانیے کا والد تصور کرتی تھی عمران خان کے اس بیانیے کو اپنانے کے پیچھے مقاسد جو بھی ہوں مگر آج وہ مسلم لیگ نون کی مقبول بیانیے پر اپنا مکمل کنٹرول جمعی ہوئے ہیں چند ماہ قبل عمران خان جن کی لڑائی لڑ رہے تھے آج مسلم لیگ نون عمران خان کی جگہ پر کھڑی ہے اور ان کی لڑائی لڑ رہی ہے صحابہ الرائے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان بھی مسلم لیگ نون کے خلاف کسی کی جنگ میں کودہ تھا اور آج مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں بھی وہی کر رہی ہیں تب بھی سیاستدان ہارے تھے اور آج بھی سیاستدان ہی ہاریں گے بس روپ بدل چکے ہیں مگر میکازی کردار وہی ہیں سیاستدان ہمیشہ سے کسی کے لڑائی ہی لڑتے رہے ہیں اور ان سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بہتر سہولتکاری بھی کوئی اور نہیں کر سکتا سہولتکاری بھی کسی تیسے فریق کی خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف ہی کرتے ہیں جس کی سزا مسلم لیگ نون کو پنجاب میں حالی زمنی انتخابات میں شکست کی صورتحال میں ملی ہے کیونکہ منزل نے ہمیشہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں بزدلوں کو تو راستے کا خوف مار دیتا ہے مسلم لیگ نون کو غالباً راستے میں آنے والے مستقبل کے خوف نے یہاں تک پہنچایا ہے عمران خان آج تو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف مسلم لیگ نون کی پاکستان میں موجودہ قیادت کی غلط فیصلے ہیں بہادر قومیں بزدل دوست تو کنجاب بزدل دشمن کو بھی پسند نہیں کرتے نواز شریف کے ساتھ بھی یہی مسئلہ رہا ہے کہ وہ تھے تو بہادر مگر کمزوروں کے لشکر میں تھے آج اگر مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات میں کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اسے اپنی حکمت عملی پر اثر نو غور کرنا ہوگا ورنہ مائنس عمران خان ہوا تو مسلم لیگ نون بھی پلس نہیں ہوگی